موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آر وزیر آزم اور آرمی چیف نے گوادر پورٹ پر آج کٹھے ہو کر کھلن کھلا پیغام دیا ہے کہ ملکی ترقی کے لیے منتخب سبل حکومت اور فوج ایک پیج پر ہیں مگر سچ کچھ اور ہی معلوم ہوتا ہے عام اندید نے ہوش میں آنے کے بعد اپنا بیان جاری کر دیا اپنے بھائی کے آئے سائے پر لگائے جانور الزام کی تصدیق کر دی کال عدالتی کمیشن کا اجلاس بھی ہوگا ولی بابر کے اس سے جڑا ایک اور نام آج خود پش حملے میں جان گوا بیٹھا ولی بابر کو دو مزرع آزم انصاف نہ دلا سکے حامد میر کو انصاف ملے گا کڑا سوال ہے ادھر طالبان اور حکومتی کمیٹیاں رابطے بڑھانے کی کوشش میں ہیں اور ادھر جنگ بندی کی بجائے حملے شروع ہیں بعد یہ دیرہ میں بمباری کر دی گئی وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد نواز شریف آج مسلح پواج اور بلوچستان حکومت کی دعوت پر گوادر میں مہمانے خصوصی تھے وزیراعظم نے وہاں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا اور گوادر کے بارے میں کہا کہ اس شہر کو اب تک ہانگ کانگ اور سنگاپور کی طرز پر فری پورٹ بن جانا چاہیے تھا میڈیا سے بات کرتے ہیں وزیراعظم نے اپنے دائیں اور بائیں کھڑے آرمی چیف جنرل راہیل شریف اور وزیراعظم بلوچستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب پاکستان کے ترقی کے لیے ایک صفحے پر ہیں وزیراعظم پاکستان کا منصب نواز شریف سے یہی تقاضہ کرتا ہے کہ وہ غدار قوم کے انوان سے تصنیف شدہ معروف صحافی سویل وڑائچ کی کتاب سے اپنا مو موڑ لیں وہ پرویز مشرف کے بطور آرمی چیف دور کی تلخیہ بھلا دیں اور حال کو سنبالتے ہوئے مستقبل محفوظ بنائیں اور قوم کو یہی تسلی دیں جو تسلی انہوں نے قوم کو آج کے بیان کے ذریعے دی ہے کہ فوج اور سبل حکومت ایک صفحے پر ہیں حالانکہ پچھلے دنوں رونوما ہونے والے باقیات اور ان باقیات کے تناظر میں حکومتی وزراء کے تسلیمی بیانات یہ ثابت کرتے ہیں کہ فوج اور حکومت کے درمیان سب اچھا نہیں چل رہا پرویز مشرف کا ٹرائل اور ان سے متعلق پوج کا خاموش مگر بازر عدد عمل کشیدگی کا باعث بنا فوج اور حکومت کی درمیان جاری سر جنگ اس وقت کھل کر سامنے آگئی جب کاکول اکیڈمی میں وزیر دفاع خاج آصف اور وزیر اطاعت پرویز رشید کے ساتھ ان کے عہدوں کو نظرانداز کرتے ہوئے بن بلائے اور ناپسندہ مہمانوں جیسا سلوک کیا گیا انہیں ماہ خوش آمدید کہا گیا اور ازاد میڈیا کے ازاد دور میں ذرائع بلاغ کو یہ اجازت نہ دی گئی کہ وہ ان دونوں وزراء کی کبرج کر سکے اسی روز حامد میر پر جان لیوہ حملہ بھی ہوا حکومت اور فوج کے رہے صحیح تعلقات اس حملے کے بعد مزید دگر گون ہو گئے فوج کے وابستگان دانشفروں اور صحافیوں کا خیال ہے کہ حکومت حامد میر حملے کے بعد آئی ایس آئی پر لگائے جانویل الزامات پر خاموش تماشائی بنی رہی اس کے بعد وزیراعظم چل کر حامد میر کے عادت کرنے چلے گئے جو ڈی جی آئی ایس آئی کے زخموں پر نمک پاشی سے کم نہ تھا جواب میں آرمی چیف نے آئی ایس آئی ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا تو چودری نصار کو آلہ سطحی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اس کا تدارک کرنے کے لیے قومی اداروں کے حق میں بیان دے دیا اس کے بعد شاید وزیراعظم سمجھ رہے ہوں کیونکہ فوج کے ساتھ تعلقات معمول پر آگئے ہیں کیا وزیراعظم سمجھ رہے ہیں یا صرف عوام کو تسلی دے رہے ہیں یہ جاننے کے لیے بات کریں گے معروف دفاعی تنزیہ نگار ایر مارٹ آئیڈ شاید لطیف سے مگر گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آج وزیراعظم نے بیان کیا دیا ہے ذرا وہ دیکھئے اور یہ دیکھیں میں یہاں کھڑا ہوں میرے دائن جانب چیف مرسٹر ہیں اس جانب چیف عامی سٹاف ہیں پاکستان کی ترقی اور تعمیر کے لیے پاکستان کو سیکیور بنانے کے لیے پاکستان کو ایک پورمن ملک بنانے کے لیے ہم سب آج ایک ہی میس پر بیٹھے ہوئے تھے شاید لطیف صاحب وزیراعظم سچ کہہ رہے ہیں سیم پیج پر ہیں دیکھیں یہ بیانات جو ہیں یہ اچھے ہیں مگر مسئلہ یہ بیانات دینے کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی عملی جامع پہنانا ہو اپنے ارادوں کو اور اپنی جو آپ کی منصوبے ہیں تو اس کے لیے کچھ آپ کو زمین پر کام کرنا پڑتا ہے اور وہ جب کام آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت سارے شگاہف نظر آتے ہیں کہنے میں اور کرنے میں آپ کو بڑے گیپ نظر آتے ہیں یہ تو ایک روایتی مقالمہ ہے جو آپ نے کر دیا اور کہہ دیا سٹیٹمنٹ دے دی کہ جی بالکل ہمیں مل کر کام کرنا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں مل کر کام نہیں کرنا مگر جو کام کرنا ہے پہلے اس کو ڈیفائن تو کر لیں ابھی پچھلے دنوں جیسے آپ نے ابھی وجہ فرمایا کہ پچھلے دنوں جو آپس میں تناؤ نظر آیا پہلے تو یہ کہ لوگ اس تناؤ کو ایک سیپٹی نہیں کر رہے تھے حکومت کی صفوں میں ایسی بات چیز چل رہی تھی کہ نیجی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور منسٹر لیول کے لوگ اس بات کا اظہار کر رہے تھے اور پھر اسی لیول پہ ایک آج جگہ سے یہ آپ کو سننے میں آگیا کہ نیجی تناؤ ہے تو پہلے تو آپس میں ایک پیج پہ ہو جائیں یعنی حکومت کے مختلف ہوتے داران ایک پیج پہ ہو جائیں اس سے پہلے کہ آپ دوسرے اداروں کے بارے میں یہ بات کر سکیں کہ ہاں جی ہم ایک پیج پہ ہیں پھر آپ نے وہ بھی دیکھ لیا یہ مسئلہ ہے کیا یہ وہ معاملات ہیں شلزیف صاحب کہاں شگاپ کہاں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عملی طور پر کچھ کام کریں وہ کیا کام کرنا ہوگا کیا کریں مزیراعظم میں اسی طرف آ رہا ہوں یہ بات یہ ہے کہ یہ تو کھل کر واضح ہو گیا نا جی کہ آرمی چیف جو ہیں ان کی طرف سے ایک بیان آیا اور اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ تحفظات کہاں ہیں اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ آپس میں جو ہے ان کے اختلافات کہاں ہیں اور دو مسئلوں کا ذکر کیا گیا تو کم از کم اس کی بنیاد پر ہی ہم جج کر لیتے ہیں مسئلے اس میں یہ کہے گئے کہ فوج کے اوپر ایک فوج کی تسحیق کا ایک منصوبہ ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہے اور فوج جبکہ دوسرے اداروں کے وقار کو ملہوزے خاطر رکھتی ہے اپنے وقار کی حفاظت ہر صورت وہ کرے گی تو اس سے کیا ظاہر ہوا کہ اس کے وقار کو کوسٹینبل بنایا جا رہا ہے اس کے اوپر حملے کیا جا رہے ہیں اور دوسری بات انہوں نے کی کہ طالبان کے معاملے میں ان کے تحفظات ہیں حکومت کے ساتھ تو کیا یہ دو ریل ایشیوز نہیں ہیں ان کی پراغرس دیکھ لیجئے یہ پراغرس پہلے کے اوپر پراغرس یہ آپ کو نظر آئی کہ اب جب یہ لیٹسٹ ایک ادارے کی طرف سے اٹیک ہوا عام فورسز اور خاص کر آپ کے ایک حساس ادارے کے اوپر تو حکومت وقت کا کیا فرض تھا وہ کس سائیڈ پہ اس کو کھڑا ہونا چاہیے تھا اس کو اپنے حساس ادارے جو کہ اس ملک کی حفاظت اور اس کی سلامتی کا جس کے ذمہ ایک اتنا سنسیٹیو کام ہے اس کو اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا یا ایک بے ثبوت بلا ثبوت بغیر ثبوت کے اور ایسے ہی مبالغہ آرائی پر بیس جو مقالمات ہیں ان کی طرف داری کرنی چاہیے تھی میں کہتا ہوں یہ افسوسناک معاملہ ہے کہ جو اتنے گھنٹے اور بلکہ اب کئی دن گزر گئے اس کے ساتھ چلتا رہا اور حکومت کا جو فرض تھا کہ پرائم منسٹر صاحب وہ ایادت کرنے گئے تھے جو بیانات تھے وزراء نے واپس لیے آرمی کے حق میں بیانات تک دے دیئے جو تازہ معاملہ ہے اس میں پیمرہ جی نے شوکوز نوٹس بھی بیج دیا ہے وزارت دفاع کی جانب سے کیا ہے اب وزیراعظم مزید کیا کر سکتے ہیں انہوں نے کوئی ان کے حق میں بیانتوں نہیں دیا یا ایسے کے خلاف بیان نہیں دیا صرف ایادت کرنے گئے نہیں 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 انہی کے وزیر صاحب جو ہیں آپ کے منسٹر فر انفرمیشن انہوں نے فرما دیا کہ اس میں کوئی تنقیدی بات نہیں ہوئی ادارے کے اوپر یہ آن ریکارڈ ہیں یہ آج کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیجی آپ اول تو یہ کہ اس دوران جب وہ حملہ ہو رہا تھا کیا کسی نہ کسی نے اٹھ کر یہ کہنا نہیں تھا کہ جناب یہ جو پاگل پن ہے اس کو فوری طور پر بند کیا جائے کیا اس چینل کو فوراں بند نہیں کرنا چاہیے تھا کم از کم یہ پروپیگنڈا بند نہیں کرنا چاہیے تھا پیمرہ کہاں تھا پیمرہ نے بھی انٹروین نہیں کیا جس کی ڈائریکٹ رسپانسیبیلٹی ہے اور پھر آپ کہیں جناب کے حکومت جو ہے وہ اپنا فرض نبھا رہی ہے یہ وہ طریقے ہیں ایک پیج پہ کھڑے ہونے کے جب اس ادارے کو ضرور دیکھیں یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا پوری دنیا میں چلا گیا اب آپ اس کے اوپر اگر کہیں کہ ہاں جی کول ڈاؤن کیجئے اس کے اوپر کوئی مافی کی بات کیجئے یا اس طرح یا اس طرح کیجئے یہ جو آپ نے ڈیمیج کیا اتنے بڑے ادارے کو مجھے بتائیے کسی بھی دنیا کے تہذیب یافتہ ملک میں اپنے حساس اداروں اور فوج کے بارے میں اس طرح بے بنیاد الزام تراشی کا کسی کو حق ہے اور اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے گا تو حکومت کیا کرے گی ہم سب کو معلوم ہے اول تو ایسی مثال ہی نہیں ملتی تو حکومت کا فرض تھا میں سمجھتا ہوں اور ان کے وزیران کا فرض تھا کہ اٹھ کے اس کو کالی طور پر روکھتے وہ تو سیکنڈ کر رہے ہیں اپنے بھائی کی سٹیٹمنٹ کو جو چلائی تھی اور اس سے جس سارا معاملہ کھڑا ہوا اب وزیراعظم آخر کیا کریں اس سے زیادہ کیا کریں وہ اب پیمرہ کے پاس ہے عدالتی نظام اپنی جگہ ہے وہاں جانا چاہیے الزامات تو اس سے پہلے بھی لگتے رہے ہیں افطر مینگل صاحب نے اس طرح کے الزامات لگایا بے شمار لوگوں نے لگایا دیگر اداروں پر لگتے رہتے ہیں تو اب وزیراعظم پھر کیا کریں کوئی نیا وزیراعظم تو آن نہیں سکتا کوئی چائنہ سے ہم لا آن نہیں سکتے وزیراعظم کیا کریں وزیراعظم کے معاملات کی کو دے دیکھیں یہی وہ موقع ہیں جہاں سے پھر آپ کی پوزیشن ڈیٹرمن ہوتی ہے جہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ اپنے اداروں کا کتنا خیال کرتے ہیں یہ صرف زبانی بیانات سے خیالات نہیں ہوتے میں یہی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بیان دینے سے آپ کی کریڈیبلیٹی نہیں بنتی آپ کو ان بیانات کی سپورٹ میں کچھ کرنا ہوتا ہے جب ضرورت ہوگی ایسے موقع پر آپ کو کچھ کرنا ہوگا یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ بلا ثبوت ایک مبالغہ آرائی کی بیس پر یہ بیانات دیے جا رہے تھے مبالغہ آرائی تو چلے بعد میں پتا چل جائے گی مگر کم از کم بلا ثبوت تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ نہائیت ہی غیر دانشمندانہ قدم تھا کہ جس کے اوپر ابھی کوئی کسی قسم کا ثبوت سامنے نہیں آیا اور آپ آٹھ گھنٹے ایک حساس ادارے کے چیف کو سامنے فوٹو چسپا کر کے اس کی ٹی وی کی سکرین کے اوپر پوری دنیا کے سامنے آپ ایک واویلہ کر رہے ہیں آپ نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا جو کسی بھی نام کے تحت آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے آپ کا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا اور پھر آپ کہتے ہیں جی آئین اور قانون بالاتر ہے یہ کس آئین کے تحت آپ نے سب کچھ کیا کہ نہیں کسی ادارے پر کوئی تذہیق نہیں ہونی چاہیے اس طرح کے بیانات آئے ہیں اب راستہ کیا ہے ہم نے یہ جو بریج قائم کرنا ہے تعلقات اگر صحیح نہیں ہیں یہ تعلقات صحیح کس طرح ہوں گے کیونکہ آج ایک عجیب بات یہ بھی ہوئی کہ جو فٹیج جاری کی گئی ہے اس میں نہیں دکھایا گیا کہ آرمی چیف جو میں سلوٹ کر رہے ہیں وزیراعظم کو اور میں نے آئیس پی آر سے رابطہ کرنے کوشش کی ادھر سے بھی کوئی جواب نہیں آیا تو اس طرح تو پھر فاصلہ اور بڑھیں گے نہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میڈیا کو ایک ذمہ دارانہ رول ادا کرنا چاہیے یہ اداروں کے تصادم کو ہر صورت آوائیڈ کرنا چاہیے مگر میں تو احساس زمداری کی بات کر رہا ہوں ان لوگوں سے جن کا یہ فرض ہے کہ جب کبھی اس طرح کے معاملات ابریں ان کو فوری طور پر ڈیل کیا جائے دیکھیں آپ نے جیسے ذکر کیا کہ پہلے ہی آپس میں تناؤت تھا اب یہ جو معاملہ اس دن اٹھا اس نے تو یعنی ایک اور ہنگامہ کھڑا کر دیا تو اس دوران کیا اچھا نہ ہوتا کہ جب ایک ادارہ اس حد تک یلغار اس نے کر رکھی ہے اپنے ایک حساس ادارے اور پوری فوج کے اوپر تو اس وقت کیا اس کو انٹروین نہیں ہونا چاہیے تھا کیا وزیر دفاع جو تھے ان کو کیا سامنے نہیں آنا چاہیے تھا کیا پرائیم منسٹر صاحب کو یہ فوری طور پر روکنے کا آرڈر نہیں ایشو کرنا چاہیے تھا یہ لیگل معاملات ہیں آپ جائیے اس کے بعد ایرمی چیف کی کوشش بھرپور نظر آ رہی ہے آج وہ وہاں پر موجود بھی تھے گوادر میں کاخول میں بھی انہوں نے بلایا تھا یعنی وہ پھر بھی چاہ رہے ہیں کہ سب کو پیغام یہ جائے کہ ہم ساتھ ہیں کٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ایک وائز اپروچ ہے اور جیسے میں نے کہا کہ بلکل اس طرح کا تصادم ہم افورڈ نہیں کر سکتے ملک جن حالات کا سامنا ہے وہ ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے کہ ہم اداروں کے تناؤں یا اداروں کے ٹکراؤں کی بات کریں میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو فوری طور پر سلجھانا چاہیے مگر میری شکایات ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں ان کو کیوں نہیں وقتی طور پر اسی وقت سلجھایا گیا اور ان کو کیوں اس طرح تول اتنے دن تک کیا گیا اور اس دوران جو ڈیمیج ہوا پوری دنیا میں آئی ایس آئی کی اور افواج پاکستان کی جو ساکھ متاثر ہوئی اس کا ذمہ دار کون ہے بہت چکی ہے آپ کا ائر مارشل ریٹائر شاہد لطیف صاحب سینئر تجزیہ کار آپ نے ہمیں بھی دیا ڈیمیج بہت ہو چکا ہے سیون ملٹری ریلیشنز جی ہم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم کوشش میں ہے دیکھتے ہیں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں نیوز آرمی لیں گے بریک کے بعد ہم اندیر نے ہوش میں آنے کے بعد اپنا بیان جاری کر دیا اپنے بھائی کے آئے سائے پر لگائے جانوری الزام کی تصدیق کر دی کل عدالتی کمیشن کا اجلاس بھی ہوگا وزیراعظم کے کہنے پر سپریم کورٹ کے تین ججوں پر تشکیل دیا گیا جیڈیشن کمیشن کا پہلا اجلاس ہونے جا رہا ہے یہ کمیشن انور زیر جمالی جسٹس اقبال حمید الرحمان اور جسٹس اجاز افضل پر مشتمل ہے اس کمیشن نے کل تیہ کرنا ہے کہ اس کمیشن کا سیکٹری کون ہوگا یہ کمیشن کہاں کام کرے گا اس کمیشن نے حامد میر پر حملے کے سلسلے میں بیان دینے کی دعوتیں عام دینے کے لیے اشتہار دینا ہے تاہم حکومت کی طرف سے تاحال اس کمیشن کی حدود و قیود اور دارہ اختیار تیر نہیں کیا گیا ادھر حامد میر نے ہوش میں آنے کے بعد اپنا پہلا بازابتہ بیان جاری کر دیا ہے اس بیان میں حامد میر نے اپنے بھائی عامد میر کی طرف سے دیئے گئے بیان کا عیادہ کیا ہے بلکہ ان کے بیان کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ ان کے اہل خانہ کو آئے سائے سے خطرہ ہے گوہ حامد میر کے اس بیان کے بعد صورتحال سنگین تر ہو گئی ہے ادھر سندھ حکومت نے حامد میر پر شفاف انکوائری کر سکے گا کیونکہ پاکستان میں مدر امان کمیشن سے لے کر اپٹ آباد کمیشن تک تاریخ قابل فخر نہیں دو مئی کے سانے کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کے سامنے تو جنرل کیانی نے بیان ریکارڈ کروانے سے ہی انکار کیا تھا دیکھنا یہ ہے کہ یہ کمیشن کس قدر آزادانہ کام کر سکتا ہے یا نہیں اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود تو اس ریٹائرڈ تاریخ محمود جسٹس صاحب کیا یہ کمیشن انصاف کر سکے گا حامد میر کو انصاف دلا سکے گا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انصاف علا معاملہ ہے وہ ایک سیپریٹ ہے بنیادی طور پر یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ایک کریمنل آفینس جو ہے کمیٹ ہوا ہے جس کی باہرالا باز آبتہ طور پر جو ہے ایف آئی آر بھی لاج ہو گئی ہے اور یہ حامد میر صاحب کا جو بیان ابھی سامنے آیا ہے گو کہ یہ بیان جو ہے میڈیا کے حوالے سے جاری کیا گیا ہے لیکن میرا خیال اب یہی وہ بیان ہوگا جو وہ پولیس کو دیں گے جو باقیدہ ریکارڈ کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے معاملات کو آگے چلیں گے اب جہاں تک جوڈیشل کمیشن کا معاملہ ہے دیکھیں بنیادی طور پر اس کو جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جس صاحبان تو آپوائنٹ ہو گئے وہ جو ہے گورنمنٹ کی ریکویس پر اور سپریم کورٹ نے جو ہے ان کو نامینیٹ کر دیا لیکن ایک ٹرمز آف ریفرنس جو ہے اس میں بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے تو اس میں جو ہے جب گورنمنٹ جو ہے اس میں نوٹیفکیشن جو کہ ابھی تک میری نظروں سے کوئی نہیں گزرا نہ ہی کوئی ایسی معلومات ملی ہیں مجھے ابھی تک کہ وہ جو نوٹیفکیشن جاری ہوگا اس میں بقاعدہ ایک ٹرمز آف ریفرنس ہوں گے جن پر ان کو جو ہے یہ انکوائری کرنے کے بعد جو ہے نا جواب آپ دینے ہوں گے جہاں تک آپ کا یہ کہنا تھا انٹرو میں کہ جناب اس کے حیود اور قیود کیا ہوں گے اب دلچسپ بات ہے کہ دیکھیں یہ نائنٹین فیفٹی سکھ کا ایک ایکٹ ہے جس کو انکوائری کمیشن ایکٹ کہا جاتا ہے اس کے تحت اپوائنٹ پرنٹ ہوئی ہے اور اس میں جس وقت جو نوٹیفکیشن جب آئے گا تو اس میں یہ بات بھی لکھی ہوگی کیونکہ اس کا ایک سیکشن ہے جس کے بہت سے سب سیکشن ہیں جس میں ایک پروسیجر کے حالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں تو وہاں پر جو اس قانون میں پروسیجر تو لکھا ہوا ہے باقی بات جو ہے وہ اس جو الٹی میٹی جو گورنمنٹ کے لیے اس میں یہ آئے گا کہ سب سیکشن فلان فلان کے پاس تو جب ترمز آف ریفرنس میں آ جائے گا جیسے کہ شہزاد سلیم کے کیس میں آئے گا تو پھر یہ بات سمجھائے گی کہ گورنمنٹ جو ہے کن معاملات میں کمیشن کا اپینن لینا چاہتی ہے اور وہ ظاہر ہے اسی معاملات میں کمیشن اپنی رپورٹ دے گا لیکن جہاں تا یہ کرمنل کیس ہے یہ انڈپیننٹ ہو گیا انکوائری بھی چلتی رہے انویسٹیگیشن بھی ہوتی رہے گی جیسے کہ جی آئی ٹی بھی بن گئی ہے اور وہ کوشش کریں گے کیونکہ اصل مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس ملزم کو پکڑا جائے جس نے یہ واردات کی ہے اور جو اس کا ساتھی تھا جو اس کو لے کر بھاگ گیا ہے کیونکہ اسی کے بعد جو ہے اگر کوئی کانسپائریسی تھی یا اس کے پیچھے کوئی تھا تو تب ہی ان تک ہم پہنچا جا سکے گیا آج تک کبھی ہم نے کسی کمیشن میں یہ نہیں دیکھا کہ اس کا واضح کوئی ہمیں نتیجہ نظر آیا ہو کسی کو سزا ہوئی ہو حمود الرومان کمیشن دیکھیں اپٹابر کمیشن ابھی آپ نے سلیم شہزاد کا سکر کیا تو کیوں ایسا ہے کیونکہ اس سے تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کانفیڈنس نہیں آتا اعتماد نہیں نظر آتا کہ کوئی بھی کمیشن بنا لے کچھ نہیں ہونے والا نہیں دیکھیں یہاں ایک بات کو کلیریفائی کرنا ضروری ہے پہلی بات ہے کہ کسی بھی کمیشن کا یہ دارہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو صدا دے دے لیکن ایک بات پھر بھی ہے آپ نے حمود الرومان کمیشن کا نام تو لے لیا لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ جو ہے کمیشن بنواتی ہے اور ان سے ریپورٹ مانگتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ ان کی جوسٹکشن میں ہوتا ہے یا آپ سمجھ لیں ان کے دائرہ ڈسکریشن میں ہوتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے شائع کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں آپ نے حمود الرومان کا نام لیا لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ حمود الرومان کمیشن کے جو بہت سے حمود الرومان کمیشن میں دیکھیں بہت کام ہوا تھا ایسی بات نہیں ہے اور وہ بڑے پائے کے جائج تھے جنہوں نے وہ کام کیا لیکن الٹی میٹلی کیا ہوا الٹی میٹلی ہمیں سب سے پہلے جو اس کے بعد ریپورٹ ملی تو انڈیا سے ملی اسی طریقے سے دیکھیں ایپٹا سلیم شہداد کا جو کمیشن ہے پھر ایپٹا آباد کمیشن کا جو ریپورٹ آئی ہے جس کے بارے میں اب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وزیر آزم کے ساتھ پاس پڑی ہوئی ہے تو سوال یہ ہے کہ جب کمیشن ریپورٹ دے دیتے ہیں تو وہ تو دیکھیں نا اس دائرہ جو ٹرمز آف ریفرنس ہوتے ہیں اس کے حوالے سے اپنی ریکمنڈیشن دیتے ہیں یا تجاویز دیتے ہیں جیسا کہ مثال کہ سلیم شہداد کیس میں بھی چونکہ اس وقت بھی ایک ادارے کا نام آیا تھا تو اس کے حوالے سے انہوں نے کٹیگوری کے لیے کہہ دیا کہ ہمارے سامنے کوئی ایسی شہادت نہیں پیش کی گئی آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن فائننگ ہے on the basis of material جو بھی پیش ہوا کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ involved ہے لیکن simultaneously انہوں نے کسی کو گرین چٹ بھی نہیں دی کہیں ایسا تو نہیں ہے جسٹر صاحب کہ کمیشن میں ایسی سی باتیں آ جاتی ہیں جس طرح اپنی بات کمیشن آپ نے کہا کہ وزیراعظم کا اب بھی رپورٹ پڑی ہے کہ وہ ظاہر ہی نہیں ہو پاتے اتنا خوف ہوتا ہے کہ اگر ظاہر ہو گئے تو پتہ نہیں پھر کیا بنے گا کس کس کے نام آ جائیں گے اس وجہ سے پھر خوف کی وجہ سے بس پردہ ڈال دیا جاتا ہے نہیں اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے دیکھیں ایک تو پہلی یہ حکومت کی جسٹرکشن میں ہے کہ اس کو شائع کرتی یا نہیں کرتی آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب کا جو ہے نا جو قتل کا کیس بات میں بنا تھا اس میں بھی یہ شفیر احمان صاحب کیس ہوئے لیکن اس میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ جو گورنمنٹ جو ہے ساری رپورٹ پڑھنے کے بعد اگر یہ سمجھے کہ اس کے کچھ حصے ایسے ہیں جن کو پبلش کرنے سے جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ ان کو اختیار ہے کہ اس حد تک اس کو روک دیں ٹھیک ہے نا جی لیکن میرا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کمیشن تو ایک اور وجہ سے ہی بنتے ہیں بعض اوقات ایک ایسا ایشو سامنے آ جاتا ہے جو فوری طور پر جو حکومت سمجھتی ہے کہ یہ کوئی ایشو ایسا ہے یہ کوئی اور پرابلم کریئٹ نہ ہو جائے تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کمیشن بنا دیتے ہیں تاکہ معاملہ کھٹائی میں چلا جائے لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس پر جو ہے ٹھیک ہے جو کمیشن کے میمران ان پر بہت بہت ذمہ داری آئید ہوتی ہے بٹھ سائملٹینیسلی یہ گورنمنٹ پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اگر کمیشن بناتی ہے ریپورٹ لیتی ہے تو پھر اس کو جو ہے پبلک بھی کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس پر عمل درامت بھی کرے آج ایک بڑی اہم ڈیویلپنٹ ہوئی ہے آمیر میر صاحب جو آمیر میر کے بھائی ہیں انہوں نے ان کا بیان پڑھ کر سنایا اور اس میں تو جو کچھ الزامات آمیر بین نے لگائے تھے وہی حامد بی نے ان کو سیکنڈ کیا بلکہ اس میں کچھ اور ایڈ بھی کیا لیکن ایف آئی آئی آر میں ان الزامات کا کہیں ذکر نہیں ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا پھر ایف آئی آر کوئی ٹھوس رہ جائے گی اس کی کوئی اہمیت رہ جائے گی جب وہ بیان ہی نہیں شامل اس میں نہیں دیکھیں یہ دو باتیں پہلی بات یہ ہے کہ ایز ای میٹر اف ایک جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا فوری طور پر ایف آئی آر اس کو لوج کرنی چاہیی تھی اور بہترین گواہی وہ ڈرائیور تھا اور اس کو ڈگار تھا جنہوں نے حامد میر کو پک کیا اور ہسپیٹل تک پہنچا ہے لیکن چلیں وہ نہیں انہوں نے کیا اور پھر دوسری بات ہے اگر نہیں ہوا تو پولیس کو خود ایف آئی آر لوج کرنی چاہیے تھی جو کہ الٹی میٹلی انہوں نے کہے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ حامد میر پہ حملہ ہوا لیکن قانون کو پتا نہیں چلا لیکن اب دوسری بات آپ کے آتے دیکھیں وہ نامعلوم افراد ہی کے خلاف درج ہونی تھی جو کہ ہوا لیکن اب یہ حامد میر کا جو بیان ہے یہ ظاہر ہے یہ پولیس کو بھی دیا جائے گا اور وہ اپنی جگہ یہ معاملات ہو گئے لیکن ان کے بیان سے دو باتیں بڑی کلیر ہو گئی پہلی بات یہ کلیر ہو گئی کہ دیکھیں حامد میر نے پچھلے چار پانچ دن میں مختلف جنرلس نے یہ بات کہی اور لکھنے والوں نے بھی لکھا کہ حامد میر نے یہ اس قسم کی باتیں ان سے شیئر کی تھی اگر مثال کہ تو پہ خدا نہ خاصتہ آج اگر حامد میر صاحب وہ بالکل اس بات کو غائب کر دیتے تو پھر ان کا جو صحافت کا جو وہ ساگ تھی اس کو بہت دھکچہ لگنا تھا وہ ہو گیا دوسری بات شاہد اس سے آج یہ بھی ایک بات سامنے آئی ہے کہ دیکھیں جیو کے خلاف بہرحال ایک پیمرہ نے شوکا نوٹس دی ہے وہ معاملات وہاں پر ابھی چلے گا تو اس میں آپ صحیح سامنے لیں کہ ان کا آدھا ڈیفنس تو سامنے آ گیا ہے ابھی باقی آدھے کی بات جو ہے جس میں انہوں نے جنرل صاحب کی آٹھ گھنٹے تک تصویریں دکھائی اور ان کا نام آیا کیونکہ اس میں نام ان کا نام نہیں ہے اب اس کے بارے میں وہ کیا ڈیفنس لیتے ہیں وہ تو جب پیمرہ میں جواب داخل ہوگا تو پتا چلے گا جس صاحب میرے بس بہت کم وقت ہے لیکن سوال بڑا اہم ہے یہ بتائیے کہ ہم جو بھی معاملہ دیکھ رہے ہیں چاہے پرویز مشرف کا ہو طالبان سے مذاکرات کا ہو حامد میر صاحب کا ہو سارے معاملات پیچیدہ کرتے چلے جا رہے ہیں سیویل میلیٹری ریلیشن کو تو یہ پیچیدیاں تو بڑھ رہی ہیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کیا ہوگا یہ بہت اچھی بات آپ نے کی اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہرف ہرف کی کوشش ہونی چاہیے ہر ادارے کی کوشش ہونی چاہیے اور خاص طور پر میڈیا کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ معاملات جو ہیں ان کو مزید جو ہے اس طریقے سے ڈسکس کیے جائے کہ اس میں مزید پرابلم سامنے نہ آئیں آپ جیسے پیمرہ نے ایک نوٹس جاری کیا ہے تو پیمرہ کو کام کرنے دینا چاہیے اور ہمیں یہ پہلے سے پرزیو نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں ایک پارٹی کے ساتھ انصاف ہوگا یا دوسری پارٹی کے ساتھ نائنصافی ہوگی اداروں کو قانون یہی ہے ادارہ وہی ہے تو ان کو یہ کام کر دینے چاہیے اور ہمیں امید کرنے چاہیے اس میں شاید بہتری کا کو پہلو بھی نکلے آئندہ کے لیے کہ جو رول ریگولیشن کوٹ آف کنڈکٹ ایٹکس ہے اس پر تمام ادارے بشمول جیو جو ہے اس پر عمل کریں صحیح بہت بہت شکریہ جسٹس ٹائٹ تارک محمود صاحب آپ نے مجھے یعنی جو پیچیدیاں پیدا ہو رہی ہیں اگر انہیں حل کرنا ہے تو سب سے اچھا اور باہد راستہ یہ ہے ایک قانون کو اپنے راستے پر چلنے دیا جائے روڑے نٹ کائے جائیں نیوز آر ملیں گے بریک کے بعد ولی بابر کیس سے جڑا ایک اور نام آج خود کو شملے میں جان گواہ بیٹھا ولی بابر کو دو بزرائی آزم انصاف نہ دلا سکے حامد میر کو انصاف ملے گا کڑا سوال ہے آج ولی بابر قتل کیس کے ایک اور اہام کردار کو منظر سے ہٹا دیا گیا ہے کراچی کے علاقے پرانی سبزی منڈی میں سابق ایس اے چو شفیق تونالی ایک خودکش حملے میں جان بھاک ہو گئے شفیق تونالی اپنے گھر کے ساتھ ایک دکان پر بیٹھے تھے جہاں خودکش حملہ آور نے ان سے گلے ملتے ہوئے خود کو اڑا لیا ایک خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شفیق تونالی شہید ایس پی سی آئی ڈی چودری اسلم کی ٹیم کے ایک اہم رکن تھے کال ادم تنظیموں کے کارپنوں کی گرفتاری کے حوالے سے وہ کافی سرگرم کردار ادا کر چکے تھے انہوں نے لیاری گینگ بار کے اہم کردار ارشد پپو کو بھی گرفتار کیا تھا آج کا عملہ کال ادم تنظیموں کی کارروائی ہے لیکن کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ شفیق تونالی کو ولی بابر کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کی سزا دی گئی ہے شفیق تونالی نے تیرہ جنوری دوہزار گیارہ کو ولی بابر کے قتل میں نامزد ملزموں کو گرفتار کیا تھا جس کا خمیازہ پوراں ہی انہیں چھوٹے بھائی کی موت کی شکل میں بھکتنا پڑا تھا اپنے ایک انٹرویو میں شفیق تونالی نے یہ انکشاف کیا تھا کہ جیسے ہی انہوں نے قاتلوں کی گرفتاری کے حوالے سے پریس کانفرنس ختم کی تو انہیں فون آیا کہ تمہیں اس کا انعام جلد مل جائے گا اور پھر انہیں اپنے بھائی کی لاش اٹھانا پڑی خود ان پر سات کے قریب حملے ہوئے مگر بچتے رہے لیکن آج قسمت نے یابری نہ کی اور وہ قاتلوں کا نشانہ بن گئے یہ ولی بابر کیس سے جڑا ساتمہ قتل ہے ایک شک یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جیسے ولی بابر کی قاتلوں کی گاڑی کی نشاندہی کرنے والے سے لے کر گواہ پولیس اہلکاروں اور کیس کی پیروی کرنے والے سرکاری وکیل نعمت علی رنداوہ تک کے سب کردار قاتلوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے اسی طرح شفیق تونالی کو بھی قاتلوں کے اسی ٹولے نے نشانہ بنایا ہے الزام یہ ہے کہ ولی بابر کی قاتلوں کو ایک تنظیم کی آشدباد حاصل ہے جسے اس کیس میں انصاف کی صورت اپنی موت نظر آتی ہے پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ قاتلوں کو پکڑنے والا شفیق تونالی زندہ پھرتا رہے قاتل کتنے باثر ہیں یہ اطراف آج سے قانون کی زبان پر بھی تھا کہ دو وزیر آزم مل کر بھی ولی بابر کو انصاف نہ دلوا سکے جس کے قاتلوں کی پشتبان ایک لسانی تنظیم ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر حامد بیر کو انصاف کیسے ملے گا جنہوں نے خود پر حملے کا الزام ملک زبردستوں پر لگا دیا ہے اس پر بحث پھر کسی وقت شفیق تونالی کے قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے بات کرتے ہیں کراچی میں لسی کے چیت احمد سنائے سے احمد سنائے صاحب کیا بہوی لوگ اس قتل کے پیچھے ہو سکتے ہیں اس حملے کے پیچھے جو ولی بابر کیس اور اس سے جڑے تمام لوگوں کو قتل کر چکے ہیں دیکھیں یہ آج کا انسیڈنٹ ایک پیورلی خودکش حملہ آور تھے اور ظاہر قاتل جو بھی خودکش حملہ آور تھا وہ آیا اور وہاں پر آکے اس نے بلاسٹ کیا میں سمجھتا ہوں کہ شفیق تونالی کو جو ممکنہ سیکیورٹی فرہم کی جا سکتی تھی وہ فرہم کی گئی ہے میری ایڈیشنل آئی جی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے میری ایس ایس پی ایس آئیو سے بھی بات ہوئی ہے اور اس بات کی کنفرمیشن ملی ہے کہ ان کے پاس دو پولیس کی موبائلیں تھیں اور ساتھ ساتھ ایک ایپی سی بھی ساتھ شامل تھی اور سترہ پولیس اہلکار اس پولیس انسپیکٹر کی حفاظت کے لیے موجود تھے تو اتنی بڑی سیکیورٹی کے باوجود بھی یہ جو کام ہوا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ صبح جب ان کی نفری نہیں آئی ہوئی تھی تو ان کا یہ معمول تھا کہ صبح سامنے درزی کی دکان پر جو کردوس بتایا جاتا ہے وہاں جہاں کے تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اور اس کے بعد جب ان کی سیکیورٹی آتی تھی تو وہاں سے ان کے ساتھ نکلتے تھے تو یہ ایک سیکیورٹی لیپس میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے مطابق تھا اور اس سیکیورٹی لیپس سے جو ہے وہ دہشتگردوں نے فائدہ اٹھایا اور یہ بلاس کر کے نہ صرف شفیق تنولی کو بلکہ اور چند افراد کو جو ہے وہ ہم سے محروم کر دیا یہ بتائیے جو تفتیش آپ تک کیا اطلاعات پہنچی ہیں کس پہلو پر کی جا رہی ہے ولی بابر کیس کے تناظر میں یا دہشتگرد تنظیمیں ہو سکتی ہیں دیکھیں اس وقت تو پیورلی جو دہشتگردی ہوئی ہے اس پر کانسنٹریٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں وہاں پر جو خود کے شملہ وار تھا اس کے جو بھی باقیہ حصے ملے ہیں ان کا میں سمجھتا ہوں ڈی این اے ٹیسٹ اور ساتھ ساتھ ان کے تھم اور فنگر امپریشن لے لیے گئے ہیں اور ان مطلقہ اداروں کو تصدیق کے لیے بھیج دیے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسی پرائے میں یہ تفتیش آگے بڑھی گی اور اس میں جو بھی فائنڈنگز ہوگی وہ جلد یہ مندرام پر آ جائیں گے پولیس کی جانب سے کال ادم تنظیموں کا کہا جا رہا ہے تو اب تک یہ اتنی افیکٹیو ہیں کہ اس طرح کا حملہ کر سکتی ہیں ان کے گھر کے پاس جا کر جب کتنی سیکیورٹی بھی تھی اب تک اتنے یہ لوگ طاقتور ہیں دیکھیں جہاں کراچی کو اندرونی خطرات لاحق ہیں وہاں میں سمجھتا ہوں کہ بیرونی خطرات ان دہشتگردوں کی صورت میں سب سے زیادہ لاحق ہیں اس وقت اگر کراچی میں ہم کرمنالیٹی کو دیکھیں تو سب سے زیادہ کرمنالیٹی جو ہے وہ دہشتگردی ہے جو کراچی میں میں سمجھتا ہوں کرائم کا اس وقت ستر فیصد حصہ کونسٹیٹوٹ کرتی ہے تو ہمیں اس دہشتگردی سے نجات دلانے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہماری جو بھی سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو جو ہے واضح لاعمل بنانا پڑے گا اور ان دہشتگردوں کے خلاف کراوائی کر کے کراچی کے نحت عوام کو جو ہے وہ بچانا پڑے گا اس پی سی آئی ڈی چودری اسلم شہید ہوئے تھے اسی طرح سے ان پر بھی خودکش حملہ ہوا تھا یہ ان کی ٹیم کے حامرکن تھے اس سے بھی تانے بانے جڑتے ہیں دیکھیں ظاہر جب اس قسم کے خودکش حملہ ہوتے ہیں اور یہی تمام حملے پاکستان بھر میں دہشتگردی کے لیے اسی پیٹرن پر کیے جاتے ہیں تو پھر اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ یہ دہشتگردی پھیلانے کی ایک سازش کی جارہی ہے اور دہشتگردی پھیلا کر کراچی کے عوام کو خوف زردہ کیا جارہا ہے تحقیقات جیسے جیسے آگے بڑھتی جائیں گی ویسے ویسے جو ہے وہ تمام تفصیلات جو ہے وہ مزرعام پر آتی جائیں گی بہت اہم کہا جا رہا ہے انسپیکٹر تھے لیکن ابھی ڈیوٹی پر نہیں تھے ان کے خلاف ان کوائری بھی چل رہی تھی کراچی پولیس میں کیا کردار رہا ان کا کہا جاتا ہے انہوں نے بہت سے طالبان یا دیگر دہشتگرد جو ہیں ان کو گرفتار بھی کیا تھا اس طرف ان کی بڑی قربانیاں تھی دیکھیں ظاہر ہے جب یہ چودری اسلم شہید کی ٹیم کے اہم ممبر بھی تھے اور کراچی میں دہشتگردی کے حراف سرگرد میں عمل بھی تھے اور کئی میں سمجھتا ہوں اہم جو دہشتگرد تھے ان کو گرفتار بھی کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کارنامیں اپنی جگہ پر ان کے موجود ہیں اور ہمیں اس محروم کو جو ہے وہ ان کے کارناموں سے یاد کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی انہوں نے محنت کراچی پولیس کے لیے کی تھی جو شہادت کا درجہ پایا ہے اس میں سمجھتا ہوں اس محنت کو جو ہے وہ ہمیں اکنالیج کرنا چاہیے اور ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا احمد چنائے صاحب سربراہ سی پی ایل سی کہہ تفتیش ہو رہی ہے اور کوشش کی جائے گی جو دہشتگرد ہیں انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا جائے لیکن لگتا ہے کہ اب بھی کل انتنظیمیں اور دہشتگرد بہت مضبوط ہیں جو اس طرح کے حملے کر سکتے ہیں نیوز آر ملیں گے پر ایک کے بعد ادھر طالبان اور حکومتی کمیٹیاں رابطے بڑھانے کی کوشش میں ہیں اور ادھر جنگ بندی کی بجائے حملے شروع ہیں بعد یہ تیرہ میں بمباری کر دی گئی خبر یہ ہے کہ جٹ تیاروں نے خیبر جنسی کے علاقے تیرہ میں شدد پسندوں کی موجودگی کی مصدقہ اطلاع پر کار روائی کی ہے ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں تیس سے زائد شدد پسند مارے گئے تھے سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ جن ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ان میں اسلام آباد کوٹ منڈی میں دھماکہ کرنے ایف آر پشاور اور چار صدا میں پولیس پر حملوں ملوث ملزمان چھپے ہوئے تھے اس بمباری کے بعد طالبان ترجمان شاہداللہ شاہد کا بیان سامنے آیا ہے شاہداللہ شاہداللہ شاہد کا کہنا ہے کہ خیبر ایجنسی میں سیکیورٹی پورسز کی کارروائی کے دوران ان کے ساتھیوں کو نشانہ بنایا گیا ساتھیوں کی ہلاکت کی مضمت کرتے ہیں حکومت نے جنگ بندی کے دوران کوئی مطالبہ پورا نہیں کیا لیکن ان سب کے باوجود اگر حکومت اپنے اختیارات اور سنجیدگی کے حوالے سے یقین دلائے تو اب بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں گویا مذاکرات نہ ہوئے کوئی کھچڑی ہو گئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے وزیراعظم نواز شریف کا بیان آج کے خبارات کی ہیڈ لائن تھا کہ تالبان سے مذاکرات کا عمل جہاں رکا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کیا جائے گا وزیراعظم نواز شریف نے بیان حکومتی اور تالبان کی کمیٹیوں کی چہدری نسار سے ملاقات کے بعد دیا تھا جس میں دونوں کمیٹیاں مذاکراتی عمل کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ تالبان کی شکایات دور کرنے کے لیے زیلی کمیٹی بنانے پر بھی متفق نظر آئیں کی آج وزیراعظم گوادر میں یہ بھی فرما رہے تھے کہ فوج اور حکومت ایک پیش پر رہیں مگر وادی اتیرہ میں ہونے والی بمباری کوئی اور کہانی سنا رہی ہے ایسے مذاکرات کا مستقبل کیا ہوگا اسی پر بات ہوگی ہمارے ساتھ ہیں حکومتی رابطہ کار کمیٹی کے اہم رکم طریقہ انصاف کرانما رستم شاہ مومن رستم شاہ مومن صاحب طالبان تو پہلے انکار کر چکے تھے جنگ بندی میں مزید توسی کرنے سے اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا دھماکے بھی ہوئے آج کی اب جو کارروائی ہوئی ہے تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اب دونوں طرف سے اسی طرح کارروائیاں جاری رہیں گی دیکھئے جو خیبر ایجنسی میں جو تنظیم کام کر رہی ہیں وہ لسکر اسلام اور انصار الاسلام ہے ان کا ٹی ٹی پی تحریک طالبان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہی اس علاقے میں سرکاری املاک اور سرکاری فورسز پہ حملہ کرتی رہی ہیں تو اگر یہی صورتحال ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نیگوسییشنز ہیں ان پہ کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا لیکن اگر کسی ایسی تنظیم نے ذمہ واری قبول کی جو جن کا ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی الہاق ہے تو پھر معاملہ دوسرا ہو سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ ایسی صورتحال نہیں ہوگی اور باتچیت اپنے ٹریک پر رہی شاید اللہ شاید نے تو کہا ہے کہ ان کے لوگ بھی اس میں مارے گئے ہیں اور جو جنگ بندی میں مزید توسی نہیں ہو سکی آپ کی بھرپور کوشش تھی کہ جنگ بندی میں کسی نہ کسی نہ توسی ہو وہ کیوں نہیں ہو پائے جنگ بندی پر عمل ہو رہا ہے کیونکہ جنگ بندی اگرچہ رسمی طور پر ختم ہے انہوں نے ایکسٹینڈ نہیں کی لیکن اس کے باوجود کوئی ایسے حملے نہیں ہوئی ہیں جن کی ذمواری تحریک طالبان نہیں قبول کی ہو تو یہ انڈسٹینڈنگ ہے کہ اگرچہ جنگ بندی اس وقت اگزیسٹ نہیں کرتی لیکن عملا جنگ بندی پر عمل ہو رہا ہے اس لیے یہ پیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ چند روز میں دونوں کمیٹیاں جا کے ان سے ملاقات کر لیں اور جنگ بندی کی ایکسٹینشن پر ان کو رازی کیا جا سکے اور اس کے علاوہ جو دوسرے اہم معاملات ہیں ان پر بھی باج چیت کو جاری رکھا جا سکے تو میں امید کرتا ہوں کہ ایسی ہوگا نگوسیشنز اپنے ٹریک پر رہیں گی کیونکہ ملٹری آپریشن اس مسئلے کا حل نہیں ہے دونوں پریخ یعنی حکومت پریخ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن حکومت اور تحریک طالبان دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اس ساری ایشو کا مذاکرات کے رستے سے کوئی حل نکالا جائے خبر یہ آئی تھی کہ تیرہ طالبان جو حکومتی تحویل میں ہیں یا قید ہیں ان کو رہا کرنے کی بات چل رہی تھی لیکن ابھی تک ان کی رہائی نہیں ہو سکی اس پر بھی بڑا اتراز رہا ہے طالبان کو تو کیا جو قانون افرس کنیل ادارے ہیں ان کو اتراز ہے اس لیے رہائی نہیں ہو پا رہی کیا وجہ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ لوگ اس وقت پرنٹیر کور کے حوالے کی جا چکے ہیں اور پرنٹیر کور دائریکٹلی منسٹری اف انٹیرر کے انڈر ہے لہٰذا اس فیصلے کا اختیار اب وزیر داخلہ وزارت داخلہ کے ہاتھ میں ہے تو ملاقات سے پہلے اگلی ملاقات سے پہلے ان قیدیوں کو رہا کیا جائے گا یہ وہ قیدی ہیں جن کے خلاف نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہے یہ کلیکٹیو رسپانسبلیٹی کے زمرے میں پکڑے گئے ہیں اور ایسے قیدیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے لہٰذا ان قیدیوں کی رہائی سے کوئی ایسے خدشات پیدا نہیں ہو سکتے جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہوں گے ان کا سیکیورٹی کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا لیکن یہ اعتماد سازی کی پزا قائم کرنے میں ایک اہم پیش رفت ہوگی ایک اہم ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایک طرف آپ کی کمیٹی ہے طالبان رابطہ کا کمیٹی بھی ہے اب ایک زیلی کمیٹی بنانے کی بات ہوئی ہے جب یہ دو کمیٹیاں کام نہیں کر پائیں یا اتنی کامیابی حاصل نہیں کر پائیں تو زیلی کمیٹی کیا کرے گی کس طرح اعتراضات دور کر سکے گی دیکھئے دو باتیں ہیں کوئی زیلی کمیٹی ان کمیٹیوں کی مدد کے لیے نہیں بنائی جا رہی پہلی بات تو یہ ہے کہ وزارت داخلہ ایک سٹینڈنگ کمیٹی بنائے گی جو کہ جتنے بھی قیدی ہیں حکومت کی تحویل میں حکومت کے اداروں کی تحویل میں ان کا کیس بائی کیس جائزہ لے گی تاکہ ان میں سے جو لوگ بالکل بے گناہ ہو ان کا میریٹنسی کوئی تعلق نہ ہو ان کو مرحلوار رہائی مل سکے دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جب یہ دونوں کمیٹیاں وہاں ملاقات کے لیے جائیں گی تو تحریک طالبان پہ زور دیا جائے گا کہ اس معاملات کو آگے لے جانے کے لیے اور اس میں تیزی لانے کے لیے وہ کوئی ایسے قبائلی لوگ نامزد کریں جن پہ ان کو اعتماد ہو تاکہ وہ پیغام رسانی کا کام سر انجام دے سکیں اور دونوں کمیٹیوں کے معبین وہ واصلے جو ہیں وہ سمٹ سکیں اور جب کبھی ضرورت ہو تو امرجنسی کی بنیاد پہ وہ لوگ یہاں آ سکیں کیونکہ ان کی یہاں آنے پہ کوئی مشکلات نہیں ہے وہ پشاور بھی آ سکتے ہیں اسلام آباد بھی آ سکتے ہیں وہ عام قبائلی لوگ ہوں گے جن کو تحریک طالبان کا اعتماد حاصل ہوگا لہٰذا وہ اس پروسس کو ایکسپیڈائٹ کرنے میں مدد دے سکتے ہیں رستم شاہ صاحب کچھ ابحام بھی ہیں طالبان کے مختلف دھڑے ہیں ان کے خلافات کی خبریں جو ہیں سامنے آتے رہتی ہیں بعض اوقات تو شدید لڑائی بھی ہوتی ہے دونوں طرف سے لوگ مارے جاتے ہیں کیا یہ وجہ ہے کہ شورا کی جو مرکزی شورا ہے طالبان کی اس کی بات نہیں ماننے جاتی اس کا ہولڈ نہیں ہے کہ پھر ہم دماغے دیکھتے ہیں کوئی واضل آئے مل پھر ہمیں نظر نہیں آتا کیا صورت حال اصل میں ہے کیا دیکھیں وہاں ساؤتھ وزرستان میں دو گروہوں یا دو انڈیویجولز کے درمیان لڑائی تھی جن کے ماہ بین طالبان کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مہینہ کے لئے ٹروز کر دیا ہے فائر بندی کرا دی ہے اور اس دوران وہ کوشش کریں گے کہ ان کے جو تنازات ہیں ان کو ریزال کیا جا سکے اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان دو گروہوں کی لڑائی کی وجہ سے جو باتچیت جو مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اس میں کوئی منفی اثرات مرتب نہیں ہوں گے لہٰذا ہم یہ امید کریں گے کہ وہ جو کہتے ہیں ویسا ہی ہوگا اور ان کی جو چپ کلش ہے جو آپس کی جو لڑائی ہے یا تنازہ ہے جس میں اپسیز فائر ہے وہ باتچیت کے جو کورس ہے جو اس کا رستہ ہے جو اس کی منزل ہے اس کو منفی طرف اس پہ کوئی منفی اثرات نہیں ہوں گے اور باتچیت اپنی سمت میں اپنی منزل میں ہم امید کرتے ہیں کہ جاری رہے گی آخر میں رستم شاہ ممن صاحب یہ فرمائیے آج کراچی میں خودکوش حملہ ہوا شریفیت نولین انسپیکٹر اس میں جام باخ ہوئے اس کے تانے بانے میں کیا تالبان سے ملتے ہیں کیونکہ تفتیش تو اسی طرف ہو رہی ہے کہ کوئی کال ادم تنظیم دشتگر تنظیم اس پر ملوث ہو سکتی ہے تو کیا پھر ایسی صورتحال میں اگر یہ حملے جاری رہتے ہیں تو مذاقرات کامیاب ہو سکیں گے یا جاری بھی رہ سکیں گے اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے تانے بانے وزیرستان سے یا تحریک طالبان کے لوگوں سے ملتے ہیں لیکن میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے اور یہ افسوسناک واقع ہے اور اگر ایسے واقعات ہوتے رہے تو یہ جتنا مذاقرات کا جو پروسس چل رہا ہے یہ جیپرڈائز ہوگا اور یہ خطرے میں پڑ جائے گا لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تحریک طالبان کا شاید اسی کوئی تعلق نہیں ہوگا اور ابھی تک جہاں تک میری معلومات ہیں کسی نے اس کی ذمواری بھی قبول نہیں کی لہٰذا اس وقت ہم اس کا صحیح تجزیہ کرنے سے قاسر ہیں جب کوئی اس کی ذمواری قبول کر لے گا تو اس کے بعد اس پہ شاید تفسرہ مناسب ہوگا بہت بہت چکریہ رستم شاہ مومن صاحب حکومتی کمیٹی کے رکن جو مذاقرات کر رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ کچھ قیدی رہا کیے جارے ہیں غیر اسکری قیدی ان کو رہا کیا جائے گا اور مذاقرات کی امید یہ ظاہر کی جاری ہے کہ آگے بڑھیں گے ڈیڈ لاک جو ہے وہ ختم کیا جائے گا نیوزہ دیکھنے کا بہت بہت چکریہ دعا میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور لات کے غم سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ